آپ اپنی بیگم سے کتنا ڈرتے ہیں؟ یہ سوال آپ نے کیا حضرت عمر رضی اللہ انہوں کے پاس ایک شخص شکایت لے کر آیا کہ میری بیگم ایسا بتتمیزی کرتی ہے غصہ کرتی ہے میں اس کو کچھ کہتا ہوں آگے سے یہ کہتی ہے وہ کہتی ہے جو ہر گھر کے معاملات ہیں تو حضرت عمر فاروق اس وقت امیر المومنین تھے مسلمانوں کی خلیفہ تھے تو اس نے کہا جی آج میں عمر صاحب کے ساتھ نہیں سارا ڈسکس کروں گا اور کیونکہ یہ پرائیوٹ معاملہ تھا تو بجائے اس کے چار لوگوں میں ڈسکس کروں ان کے گھر جا کے انہوں کو کانیشنوں کو سا تو جنابی علی وہ پوری تیاری کر کے حضرت عمر فاروق کے گھر گیا تو جب وہ ان کے گھر کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق امیر المومنین ان کی بیوی جو ہے ان سے گلے شک پہ کر رہی ہے کہ جی آپ نے یہ نہیں کہا بندہ بڑا حیران ہوا کہ یا اللہ امیر المومنین عدد عمر فاروق کی بیوی نہیں ان کو باگ جا رہی تو میں کس کیت کی مولی ہوں اس نے کچھ نہیں بولا اور مڑا اور چل دیا حضرت عمر فاروق نے کہت رہا کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات کرنے آیا تھا تو نہیں جی نہیں کچھ نہیں مفون سرا رہا ہوں روایت کتنی لمحی چوڑی سے نہیں ہے لیکن بات سمجھانے کے لئے ان نے کہا بھئی کہ کیا بات ہے کیا کچھ پوچھنے آیا تھا کیا بات ہے ان نے کہا جی بات یہ ہے کہ میں یہ سوال لے کر آیا تھا آکے بات کہ میری بیوی جو ہے وہ میرے ساتھ تلق کلامی کرتی ہے یا نافرمانی تو نہیں کہیں گے لیکن لڑائی جگڑے میں ان نرازگی میں سو باتیں ہو جاتی ہیں تو یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے لیکن جب میں نے آپ کا حال دکھا اے امیر المومنین تو میں نے کہا کہ آپ تو مسلمانوں کے امیر ہیں خلیفہ ہیں تو اگر آپ کا یہ حال ہے تو میں تو نہ تین میں نہ تیرہ میں یہ نہیں روایت میں یہ الفاظ نہیں ہے نہ تین میں نہ تیرہ میں لیکن بات کو سمجھانے کے لیے میں مفہوم سنا رہا ہوں انہیں کہا طرح دیگھ دراصل بات کیا ہے بات یہ ہے کہ میری بیوی میرے لئے کھانا بناتی ہے میرے کپڑے دھوتی ہے میری چیزوں کا خیال رکھتی ہے میرے بچوں کو دودھ پلاتی ہے میرے بچوں کو خیال رکھتی ہے میرے گھر کا خیال رکھتی ہے اور ان میں سے اکثریت اس کی ذمہ داری نہیں ہے لیکن مس کرتی ہو تو جب ایک شخص ایک انسان میرے لئی اتنی قربانی دے رہا ہے تو اگر اس نے تھوڑا سا کچھ بول دیا اس نے پرشانی کی کیا بات ہے بول دیا کوئی بات ہے ابھی بولے گی شام کو انگو تو ٹھیک ہوگی کیسی بات ہے امیر المؤمنین حضرت عمد جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے سامنے بڑے بڑے جو کھڑپیں جائیں تر تر کام تھے اور مشہور ترین واقعوں میں سے ایک واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سٹم کی وفات ہوئی سارے صحابی شوق میں تھے کہ جی رسول اللہ چلے گئے ہیں حضرت عمر فاروق کھڑے ہوئے اور تلوار نے کہا لی اور انہوں نے کہا کہ اگر کسی نے کہا کہ رسول اللہ فات ہو گئے ہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا اور کسی بندے کی مجال نہیں تھی کہ وہ چون بھی کر سکے لیکن سب کو بتاتا کہ فات ہو گئے کسی بندے میں اتنی مجال نہیں تھی کہ وہ کچھ بھی کہہ سکے کہ جناب علی کیوں جی یہ غلط کہہ رہے ہیں آپ تو فوت ہو گئے ہیں آپ کہہ رہے ہیں جی فوت رہے ہیں حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اگر کسی شخص نے اپنے مو سے یہ لفظ نکالا یہ بات نکالی کہ رسول اللہ فوت ہو گئے تو میں اس کے میں سر کلم کر دوں گا گردن اڑا دوں گا اس وقت صرف ایک صحابی تھے جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اتنی قرج دی اتنا عوصلہ دی کہ وہ کھڑے ہوئے یا باہر سے آئے انہوں نے کہا عمر بیٹھ جاؤ صحابی کون تھے انہوں نے کہا عمر بیٹھ جاؤ لیکن عمر فاروق نہیں بیٹھ وہ کھڑے رہے ہیں انہوں نے کہا عمر بیٹھ جاؤ انہوں نے کھڑے رہے ہیں تیسے وقت عمر بیٹھ جاؤ نہیں بیٹھ کھڑے رہے ہیں خیر جب انہوں نے دیکھا عمر فاروق نہیں بیٹھ رہے ہیں تو انہوں نے بسم اللہ صلی اللہ وسلم علیہ رسول اللہ انہوں نے خطبہ شروع کر دیا خطبہ شروع کیا اور یہ کہا لمبا خطبہ عربی میں ہے اس کا اردو ترجمہ یا مفہوم یہ ہے کہ تم میں سے ہر وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو یہ سن لے کہ رسول اللہ فوت ہو چکے اور ہر وہ شخص جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو سن لے کہ اللہ زندہ ہے اور کبھی فوت نہیں ہوگا اور اس کے بعد انہوں نے قرآن کی ایک آیت پڑی جس میں جس آیت کا درجمہ یہ ہے کہ بے شک تم بھی مر جاؤ گے اور یہ لوگ بھی مر جائیں گے اور اگر تم مر جاؤ تو کیا یہ لوگ الٹے پاؤں پھر جائیں گے اپنے پاؤں پھر جائیں گے واپس لوٹ جائیں گے جب یہ آیت حضرت عمر فاروق نے سنی تو وہ جدر کھڑے ہوئے تھے وہ دڑام سے نیچے گرے اور بات پہ جب ان سے پوچھا گیا تو ان کو لگا کہ ان کے قدموں میں اتنی سکت نہیں رہی کہ وہ اس جگہ پہ کھڑے رہے ہیں جس میں وہ جام کے کھڑے ہوئے تھے جس میں وہ دعویٰ کرے تھے کہ اگر کسی نے مو سے نکلا تو گردر اڑا دوں گا اس ہی اپنی جگہ پر وہ دڑام سے نیچے گرے اس ہی جب پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ مجھے ایسے لگا اور بہت سارے صحابیوں اور بھی کہا کہ ہمیں ایسا محسوس ہرتا کہ یہ آیت جیسے ابھی نازل ہوئی ہے یہ آیت یہ آیت بلکل ابھی نازل ہوئی ہے اللہ حکر